اسلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے جی تو آج ہم ای بے فری کورس کا لیکچر نمبر ٹو دیکھیں گے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیریئٹ ای بے بائرز اکاؤنٹ کیونکہ جب بھی آپ نے ای بے کی اوپر کام سٹارٹ کرنا ہے اور ای بے کی اوپر آپ نے سیلرز اکاؤنٹ بنانا ہے تو اس سے پہلے آپ کو بائرز اکاؤنٹ بنانا پڑے گا جب تک آپ ای بے کی اوپر بائرز اکاؤنٹ نہیں بنائیں گے تو آپ سیلرز اکاؤنٹ نہیں بنا سکیں گے اس میں کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے بائرز اکاؤنٹ کو ہی سیلرز اکاؤنٹ کے اندر کنورٹ کرنا ہوتا ہے جی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ای بے کی اوپر بائرز اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اس کی کمپلیٹ سیٹنگ سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور اگر آپ ای بے سے ریلیٹڈ تمام ویڈیوز لینا چاہتے ہیں تو آپ ہماری پلیلسٹ میں جا کے یہاں سے ہماری ای بے کی پلیلسٹ کو اوپن کر کے یہاں سے ویڈیوز لے سکتے ہیں جیسے جیسے میں ویڈیوز بناتا جاؤں گا ای بے سے ریلیٹڈ میں یہاں پر اپلوڈ کرتا جاؤں گا اس کے علاوہ اگر آپ گوگل ایڈ سے ریلیٹڈ ویڈیو لینا چاہتے ہیں تو اس کی پلیلسٹ بھی ہمارے چینل پر یہاں پر موجود ہے تو آپ کو یہاں سے بھی بلکل فری میں گوگل ایڈ کورس جو ہے وہ مل جائے گا جی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ای بے اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں تو آپ کو گوگل میں جا کے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے ای بے ڈاٹ کوم جیسے ہی آپ ای بے ڈاٹ کوم یہاں پر ٹائپ کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح سے یہاں پر ویب سائٹز اوپن ہو جائیں گے یہ شروع میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ایک ایڈ آ رہی ہے یہاں پر اگر آپ نیچے دیکھیں کبھی ایک بار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایڈ نہ آئے یہ فرسٹ پہ آپ کو ویب سائٹ شو ہو جائے اکثر فرسٹ پہ ہی شو ہوتی ہے لیکن اس وقت اوپر آپ کو ایڈ شو ہو رہی ہے تو یہ سیکنڈ پہ شو ہو رہی ہے اب یہ دیکھیں www.eBay.com ٹھیک ہے جی تو اسے آپ نے اوپن کر لینا ہے جیسے ہی اسے آپ نے اوپن کرنا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا ای بے کا اب میں نے آپ کو یہ بات پہلے ہی بتائی تھی لاسٹ ویڈیو کے اندر کہ اگر آپ ای بے کے اوپر اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ دو تین دن جو ہے وہ یہاں پر سرچنگ کریں ڈیفرنٹ چیزوں کو سرچ کریں انہیں اچھے طریقے سے دیکھیں تاکہ آپ کے اکاؤنٹ کی ہیلتھ انکریز ہو سکے میں ایک ویڈیو لگ سے یہ بھی بنا دوں گا کہ کیوں ای بے کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ سسپینڈ ہوتے ہیں اور ہم کس طرح سے ان اکاؤنٹ سے بچ سکتے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی اپنے اکاؤنٹ کو سیف رکھ سکیں جی تو جس طرح سے میں یہاں پر بات کرتا ہوں کہ میں یہاں پر کچن لکھ لیتا ہوں جیسے ہی میں یہاں پر کچن لکھتا ہوں تو کچن سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایٹمز یہاں پر آ جائیں گی لیٹس پوز یہ کوئی کچن سے ریلیٹڈ ایٹم ہے میں اسے اوپن کر لیتا ہوں اسے اوپن کروں گا یہاں پر ریٹ کیا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں چلے میں اسے سٹڈی کر لیتا ہوں تو یہ سارے کا سارا مطلب آپ نے طریقہ آپ نے دو تین دن جسٹ اس کے اوپر رینڈم لی آ کے پندرہ بیس منٹ ڈیفرنٹ چیزوں کو سرچ کرنا ہے انہیں اچھے طریقے سے دیکھنا ہے جسٹ اس لیے کہ آپ کے اکاؤنٹ کی ہیلتھ جو ہے وہ انکریز ہو سکے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ریجسٹرڈ لکھا نظر آ رہا ہے اور یہاں پر آپ کو سائن ان لکھا نظر آ رہا ہے آپ یہاں پر ریجسٹرڈ پہ جا کے کلک کریں گے جیسے ہی آپ ریجسٹرڈ پہ جا کے کلک کریں گے تو اس طرح سے آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک انٹرفیس آ جائے گا یہ آپ سے یہاں پر پوچھے گا کہ آپ پرسنل اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں آپ بزنس اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں تو بزنس اکاؤنٹ جی آپ نے یہاں پر نہیں بنانا کیونکہ اگر آپ بزنس اکاؤنٹ کے اوپر کلک کریں گے تو وہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ کا ایک بزنس ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی آپ کے پاس لارج نمبر آف گوڈز ہونے چاہیے لیکن ہم اس کا صرف ایک پرسنل اکاؤنٹ ہی بنائیں گے پرسنل اکاؤنٹ سے ہی ہمارا کام چل جائے گا ٹھیک ہے جی اب آپ نے کرنا کیا ہے پرسنل اکاؤنٹ کیسے بنا رہا ہے آپ نے یہاں پر اگر تو آپ کے کوئی گوگل ڈیفینیٹلی آپ کو جی میل بنانا پڑے گا جی میل کے بغیر یہ کام پوسیبل نہیں ہے تو آپ کنٹینیو بھی جی میل کر لیں یا یہاں پر اپنی جی میل کو ایڈ کر لیں تو تب بھی آپ کی اپنی مرضی ہے اگر آپ یہاں پر اپنا فرسٹ نیم لکھ لیں لاسٹ نیم لکھ لیں اگر آپ اس طرح سے کر لیں گے تو یہاں سے زیادہ سانی ہو جائے گی آٹومیٹکلی آپ کا جو نیم ہے وہ ای بے کے اکاؤنٹ کے اوپر آ جائے گا آپ کو زیادہ سیٹنگز وغیرہ نہیں کرنے دیکھیں میں نے یہاں پر کیا ہے اسے کلک کیا میں نے یہاں پر یہ یہاں پر لکھا ہوا تھا اگر میں آپ کو دوبارہ سے یہاں پر دکھا دوں تو یہاں پر لکھا ہے کنٹینیو وید گوگل ٹھیک ہے جی تو میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اب دیکھیں یہاں پر یہ آپ کو میرا جو ہے وہ جی میل کا اکاؤنٹ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا اس کے اوپر کلک کروں گا جیسے ہی میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہاں پر آپ دیکھئے گا کہ وہ کہہ رہا ہے جی create اکاؤنٹ ٹھیک ہے جی اب اس نے یہاں پر مجھ سے پوچھ لیا ہے کہ create این اکاؤنٹ اب دیکھیں اس نے میرا نام یہاں سے خود ہی لے لیا ہے یہ ساری کہہ رہا جی آپ change کرنا جاتے ہو تو آپ یہاں سے change بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو چلے میں یہاں پر create اکاؤنٹ کر دیتا ہوں جیسے ہی میں create اکاؤنٹ کروں گا یہاں پر تو جیسے ہی میں نے وہاں پر create اکاؤنٹ کیا تو یہاں پر دیکھیں آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بن چکا ہے سب سے احسان طریقہ یہی ہے کہ آپ continue with google کر لیں تو آپ کی information وغیرہ خود بخود ہی جو ہے وہ ebay کے پاس چلی جائے گی اب یہاں پر دیکھیں آپ کو یہاں پر میرا نام لکھا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی اب دیکھیں اس نے یہاں پر یہ دیکھیں میرا نام اس نے یہاں پر لکھ دی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ میرا username اس نے لکھ دی ہے username کو آپ change بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہے ٹھیک ہے جی اسے کرنے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کی اکاؤنٹ سیٹنگ ہے آپ اکاؤنٹ سیٹنگ کے اندر جائیں گے یہ آپ کا ای بے کا جو بائرز اکاؤنٹ ہے وہ بن چک ہے جسٹ یہ دو تین منٹ کا کام تھا آپ کا ای بے کا جو بائرز اکاؤنٹ ہے وہ بن چک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ای بے کے بائرز اکاؤنٹ کی سیٹنگ کس طرح سے کر سکتے ہیں کیونکہ جب تک ہم اس کی سیٹنگ نہیں کریں گے تو ہماری جو بات ہے وہ نہیں بنیں گے آپ دیکھیں آپ پاکستان سے ہیں جی ہم پاکستان سے ہیں تو آپ نے پاکستان یہاں پر آپ نے یہاں پر جو ہے وہ اپنا اڈریس جو ہے وہ لکھ دینا ہے تو میں یہاں پر چلیں اپنا اڈریس جو ہے وہ یہاں پر لکھ دیتا ہوں تو اس کے لیے چلیں میں لیکن میں آپ کو یہ شو نہیں کرواؤں گا ٹھیک ہے جی یہ میں نے اپنا اڈریس یہاں پر لکھ دیا ہے سٹی کا وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے تو میں یہاں پر سٹی بھی لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد وہ مجھ سے پروونس پوچھ رہا ہے تو چلے میں یہاں پر پنجاب لکھ دیتا ہوں کیونکہ میرا پروونس جو ہے پنجاب ہے پوسٹل کورڈ جو ہے وہ آپ کا وہ آپ کا جو بھی آپ کے سٹی کا پوسٹل کورڈ ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں اسے آپ گوگل سے بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ آپ کا پوسٹل کورڈ کے ہے تو وہ آپ کو یہاں پر لکھنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پر اپنا جو ہے وہ موبائل نمبر جو ہے وہ یہاں پر لکھنا پڑے گا اگر آپ کے پاس لینڈ لائن ہے تو آپ یہاں پر کلک کر سکتے ہیں کہ موبائل نمبر یہاں پر آپ اپنا موبائل نمبر دیں گے جیسے ہی آپ اپنا یہاں پر موبائل نمبر لکھیں گے تو آپ نے زیرو جو ہے وہ نہیں لکھنا اس کے بعد آپ نے اپنا جو ہے وہ موبائل نمبر یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسے کنٹینیو کر دینا ہے جیسے ہی آپ کنٹینیو کریں گے تو وہ کہہ رہا جی ہم آپ کا ڈریس وغیرہ یہاں پر سیو کر لیں آپ سیو کرنا چاہتے ہیں information جو ہے وہ یہاں پر اس نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ یہاں سے edit کر سکتے ہیں جہاں سے آپ personal information edit کر سکتے ہیں اس کے بعد اپنے addresses کو edit کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ آپ کا seller's dashboard ابھی آپ نے seller account میں بالکل بھی نہیں جانا کیونکہ seller account میں آپ نے تب جانا ہے جب آپ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں میری بات اچھے طریقے سے دھیان سے سن لیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ seller account میں تب جائیں گے جب آپ کچھ buying کر لیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کے پیسے نہ لگیں آپ اسے کچھ دن کے لیے اسے use کریں زیادہ سے زیادہ use کریں بائرز account آپ نے بنا لیا ہے اگر آپ کا کوئی امریکہ کے اندر کوئی رشتے دار ہے تو آپ اسے کوئی چیز وہاں سے بھیج دیں مطلب کہ آپ کوئی چیز ادھر سے بائی کر کے اس کا address دے دیں اس تک چلی جائے آپ کچھ دس پندرہ بیس پچیس ڈالر جو ہے وہ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ خرچ کر لیں اس کا آپ کو فائدہ ہوگا مطلب آپ کا جو account ہے اس کی health increase ہوگی آپ کے account کے suspend ہونے کے chances بہت کم جائیں کم ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی لیکن آپ کے account کے suspend ہونے کے chances جو ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرنا جاتے آپ کے پاس revenue نہیں ہے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ اسے جو ہے account کو buyers account کو ویسے use کریں روز اس کے اوپر آگے کوئی نہ کوئی چیز سرچ کریں روز کوئی نہ کوئی چیز اس کے اوپر آگے ڈونڈیں آپ دیکھیں لوگ کس طرح سے کام کر رہے ہیں ان کے review کس طرح سے آ رہے ہیں اس طرح کر کے آپ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ جیسے ہی وقت گزاریں گے تو آپ کے account کی health جو ہے وہ increase ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اچھا یہاں پر آپ payment وغیرہ information add کر سکتے ہیں آپ کا account number وغیرہ یہ ساری کی ساری چیز ہیں یہ الگ سے کسی ویڈیو کے اندر پڑھیں گے تو یہاں پر ہم personal information میں چلے جاتے ہیں اور personal information میں جا کے دیکھتے ہیں کہ personal information کے اندر کیا چیز آتی ہے اب دیکھیں اس نے دوبارہ سے ہم سے یہاں پر پوچھا ہے کہ continue with google ٹھیک ہے جی ہم یہاں پر اسے continue with google کر دیں گے اچھا جی یہاں پر دیکھیں تو میں نے یہاں پر اپنا جو ہے وہ جی میل کا جو میری ڈی تھی وہ میں نے لگائی ہے جس کے ذریعے ہم نے اسے sign in کی ہے یہ بار بار آپ سے پوچھے گا ٹھیک ہے اب اس کا جو بھی password ہوگا میں وہ یہاں پر password لگا دوں گا اس کا ٹھیک ہے جی password لگانے کے بعد میں اسے next کروں گا جیسے ہی میں اسے next کروں گا یہاں پر تو آپ کے پاس جی وہ open ہو جائے گا اس کا payment جو آپ کی payment setting نہیں sorry اس کی personal information والی جو setting ہے وہ یہاں پر open ہو جائے گی ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر آپ اس کا جو ہے یہاں پر جو user name ہے وہ آپ edit کر سکتے ہیں اس کے بعد جو آپ کے account کی type ہے وہ individual ہے کیونکہ آپ کا business account نہیں ہے اب دیکھیں دی یہاں پر آپ کی contact information ہے یہاں پر یہ دیکھیں not verified آ رہا ہے ٹھیک ہے جی اسے آپ verify کریں گے verify کیسے کریں گے آپ اسے یہاں سے verify پہ click کریں گے اب دیکھیں چلے میں یہاں پر اس طرح سے کر کے دکھا دیتا ہوں verify پہ جیسے ہی آپ click کریں گے تو آپ کو gmail پہ ایک code آ جائے گا اس code کو آپ یہاں پر put کر کے یہاں پر verify کریں گے تو آپ کا کیونکہ میں دوسرا account use کر رہا ہوں تو یہ جسٹ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا ہے تو میرا تو جو original account ہے وہ دوسرا اس لیے میں اسے یہاں پر verify نہیں کر رہا ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ آپ کا جو number آپ نے یہاں پر دیا ہوگا اسے بھی آپ اسی طرح سے verify کر لیں گے یہاں پر آپ کو اپنا address وغیرہ show ہو رہا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ address کیا اسے آپ edit کر سکتے ہیں change کر سکتے ہیں جی یہاں سے ٹھیک ہے جی اچھا جی ایک تو چیز یہ ہوگی اچھا جی اس کے بعد اگر ہم بات کریں sign in and security کی اگر بات کریں تو جب آپ اس کے اوپر click کریں گے تو یہاں پر دیکھیں آپ اپنا password وغیرہ change کر سکتے ہیں secret questions وغیرہ یہاں پر add کر سکتے ہیں کیونکہ definitely جب آپ کا جو account ہے وہ اس کے اوپر بزنس شروع کر دیں گے تو آپ کا سارا انہ سار اسی account پر ہوگا تو آپ نے اپنے account کو بچانا ہے ہر صورت آپ نے اپنے account کو safe رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ two step verification کر سکتے ہیں جب بھی آپ کا account جو آپ login کریں گے آپ کے mobile کے اوپر یہاں کو email آئے گی جب تک آپ وہ code put نہیں کریں گے تب تک آپ اسے open نہیں کریں تو یہ different یہاں پر اس نے methods یہاں پر آپ کو بتائے ہوئے آپ یہاں پر اپنی sign in history کو بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں پر اپنے google تو ابھی ہم نے link کیا ہوئے اس کے علاوہ facebook یہاں پر apple کی ڈی یہاں پر link کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دی secret questions وغیرہ ہم یہاں پر 5 secret questions جو ہے وہ یہاں پر add کر سکتے ہیں دیکھیں اسے میں edit کر کے چلیں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بعد میں problem نہ ہو اسے آپ دیکھیں یہاں پر تین question آئے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں یہاں پر let's post کوئی بھی question add کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں پر ابھی questions جو ہیں وہ ہمارے نہیں آرہے یہاں پر یہ دیکھیں question آگئے اب دیکھیں name of your first pet اگر آپ کا کوئی first pet ہے آپ نے کوئی pal to جو ہے وہ کوئی جانور رکھا ہوا تھا تو آپ اس کے اوپر click کر کے اس کا نام یہاں پر آپ نے different questions add کر کے ان کے answer بھی اپنی مرضی سے لکھ دینے اور کوشش کیجئے گا موبائل سے اس کی تصویر لے کے اسے سنبھال لیجئے گا answer دے کے آپ کا جو account recover ہو جائے گا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اسے آپ نے بھولنی جانا ٹھیک ہے جی تو آپ اپنی اس کی تصویر وغیرہ لے کے اسے اچھے طریقے سے سنبھال لیں ٹھیک ہے تو یہاں تک تو میں نے آپ کو settings بتا دی ہیں کہ ہم eBay کی setting کس طرح سے کرتے ہیں اور almost یہ میں نے آپ کو تمام settings بتا دی ہیں payment کا جو method ہے اس کے لیے الگ سے ویڈیو بنائی جائے گی اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے کون کون سا payment method جو ہے اسے use کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب دیکھے دی ہم اسے یہاں پر چلیں continue کرتے ہیں دوبارہ سے یہ آپ کے پاس eBay کا جو dashboard ہے اس کے اوپر آ جائیں گے ہم ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کو میں نے تمام چیزیں یہاں پر بتا جائے اب یہاں سے آپ اسے اگر آپ click کریں گے یہاں پر آپ یہاں سے log out بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو gmail جو آپ نے جس کے ذریعے یہ account بنایا eBay کا اس کا password جو ہے وہ نہیں بھولنا چاہیے اور password اس کا آپ نے اتنا آسان نہیں لگانا کچھ تھوڑا سا difficult سا password لگانا ہے اور اسے password کو بھی کہیں پر آپ نے لکھ لینا ہے کہ کل کو آپ وہ password بھولنا جائیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ eBay کے اوپر جو ہے وہ buyers account کیسے بنا سکتے ہیں eBay کے اوپر آپ نے buyers account بنانے کے بعد sellers account میں اسی وقت نہیں چلے جانا یہ بات میری دوبارہ سے note کر لیں میں آپ کو دو تین دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں آپ نے اپنے account کی health increase کرنی ہے health آپ کیسے increase کریں گے آپ کو health increase کرنے کے لیے جو ہے وہ یا تو آپ کا امریکہ کے اندر کوئی جاننے والا ہے تو اسے کوئی چیز پر چیز کر کے آپ eBay سے تو اس کا address لکھ دیں کیونکہ eBay بھی امریکہ کے اندر ہے جس پہ آپ نے work کرنا ہے آپ نے جو account بنایا ہے یہ دیکھیں یہاں سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر یہ دیکھیں eBay site یہ دیکھیں US سے اس نے لکھا آپ different جو ہے وہ countries کو یہاں سے select کر سکتے ہیں تو ہم US کے اوپر ہی work کریں گے ٹھیک ہے جی تو آپ اسے اس کے dress پہ بھیج دیں اگر وہ کوئی امریکہ کے اندر رہتا ہے تو آپ تھوڑی سی چیزیں یہاں سے buy وغیرہ کریں گے تو آپ کی health increase ہوگی یا پھر آپ پھر اسے time دیں ایک ماہ کوئی دس دن بیس دن کوئی دو ماہ کچھ لوگ تو چھے ماہ بھی کہتے ہیں کہ چھے ماہ تک آپ eBay کے account کے اوپر searching وغیرہ کرتے رہیں اتنی دیر آپ course کو سیکھتے رہیں ساتھ ساتھ روز اس کی searching کرتے رہیں یہاں پر جب آپ course کو اچھے طریقے سے سیکھ لیں گے پھر آپ seller account میں جا کے product وغیرہ اتنی دیر آپ hunt کرتے رہیں ٹھیک ہے جب آپ product hunt کر لیں گے product hunt کرنے میں آپ کو time لگ جائے گا ٹھیک ہے جی چلیں جی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو please ویڈیو کو like کر دیجئے چینل کو subscribe کر دیجئے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں thank you allahafiz